موسیقی دیکھئے سب آپ تمام کو معلوم ہے کہ جی ایچ ایم سی الیکشنز کا اعلان کیا گیا ہے پتہ نہیں ہمارے چیف مینسٹر صاحب کو کس بات کی انزائیٹی ہے کس بات سے حیبت ہے جو آنند فانند میں بندیہ الیکشن کروا رہے ہیں یہ خود جو ہے ہلٹی ڈیموکریسی کے خلاف میں ہیں حالیہ کوویڈ نائنٹین سے لوگ پریشان ہیں کئی غریب لوگ ابھی تک کاروبار پہ نہیں سدھ رہے حالیہ جو بارش سے گھروں میں پانی آیا بابا نگر سے لے کے پورے جتنے الجویل کالنی جتنے بھی ایریا سے حافظ بابا نگر گلچن اکبال کالنی نصیب نگر بھوانی نگر طلاق کٹا کئی لوگ ابھی واپس نہیں آئیں مکانوں کو ابھی مکانوں کے پورا صاف صفحی چل رہی ہے ان لوگوں کی اچانک آنند فانند میں جو ہے اٹھارہ کے دن علامیہ جاری کر کے ونیس سے نامی نشمہ سمجھتا ہوں ہندوستان کی تاریخ میں قیمی ایسا بلدیہ الیکشن نہیں ہوا دس بارہ دن کا کیونکہ ایک کینڈیٹ کو جو ہے اس کو کچھ پرپوزرز کی ضرورت پڑتی انہیں جانا بلدیہ دفتر میں پرپوزرز نکالنا ایک ایفی ڈیویٹ بنانا کرنیل ایفی ڈیویٹ پراپٹیز کا ایفی ڈیویٹ کینڈیٹ بننے کے لیے نامینیشن دالنے کے لان پر اثر سے تو کیسی ار صاحب جو ہے اچانک ایسا الیکشن کرانے کی کیا وجہ ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہوں یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا اچانک میں الیکشن کرانے سے مخالفین جو ہے مخابلہ نہیں کر سکی ٹھیک ہے چلی آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے انظر لیکن جمہوریت کو آپ ایک ڈیمیج کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ مجلیز بچاؤ تحریک جو ہے جیسا سابقہ میں حصہ لیے ابھی بھی بلدیہ الیکشن میں ہم حصہ لے رہے ہیں کئی شوشل میڈیا پہ کئی یوٹیوبرز پہ کئی فیس بک پیجوں پہ ایک اففہ پھیلائی جا رہی ہے کہ مجلیز بچاؤ تحریک الیکشن نہیں لڑ سکتی کچھ ان کا پرابلم آ گیا الیکشن کمیشن میں تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کروانے کے دو بارڈیس ہوتے ہیں ایک ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا اور ایک ہے سٹیٹ الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن آف انڈیا جو ہے پارلیمنٹ ایسنلی الیکشن کرواتے ہیں اور سٹیٹ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کارپوریشن منسیبول الیکشن کراتے ہیں تو ایک پارٹی الیکشن کمیشن آف انڈیا میں ریجسٹر ہونے کے بعد میں اس کو جو ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن میں ری ریجسٹر کرنا پڑتا ہے تو 92 میں 92 93 میں مجلد بچہ و تحریک کا خیام عمل میں آنے کے بعد سے ہم الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن میں ہم ریجسٹر کروائے اور اسیمیلی پارلیمنٹ الیکشن کے ساتھ ساتھ بلدیا انتخابات پورے آنڈرہ پردیش میں لڑ لائے تھے تیلنگا ناللگ ہونے کے بعد میں گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپوریشن کے دو ہزار سولہ میں جو انتخابات ہوئی اس میں بھی ہم نے ایسا لیا لیکن اچانک سے جو حالی میں تیلنگا ناللگ ہونے کی انکانہ ہو رہے تھے اور میٹنگز ہو رہے تھے تو اس وقت پہ جو ہے ہمارے کوئی دعوتنا میں نہیں آ رہے تھے تو ہمیں اسٹیٹ الیکشن کمیشن جا کر معلوم کیے تو یہ پتا چلا کہ آپ کا ریجسٹریشن جو ہے ڈی بار کر دیا گیا ہے ہم پوچھے اس کی وجہ کیا ہے تو بولے آپ اکاؤنٹس نہیں داخل کریں الیکشن کمیشن آف انڈیا میں ہم پورے اکاؤنٹس دے رہے ہیں انکم ٹیکس دے رہے ہیں اور یہاں پر دینا بول کہ ایسا کوئی خانون نہیں ہے تو ہم بولے کہ بھائی کوشش کرے کہ ہم کیا کرنا اس کو کیسا چیلنج کرنا تو بولے نہیں آپ پھر سے اپلائی کریے ہم آپ کو کر دیتے اب وہ اپلائی کا جو پروسیجر تھا ہم اس کے حساب سے جو ہے سیکنڈ اکٹوبر کو دوبارہ اپلائی کر دیئے پہلے تو بلدیہ الیکشن چل رہے تھے اس کا انٹی میشن آئے جب تک تقریباً دو جنوری کی چوبیس ہو گئی پھر اس کے بعد میں ملسی الیکشن کا کوڈ آ گیا پھر اس کے بعد میں کرونا آ گیا یہ سو ہونے کے باوجود ہم دو اکٹوبر کو ہمارا اپلیکیشن ڈھال دیئے دو اکٹوبر سے پندرہ دن کے اندر جو ہے ہمارے کو ریجسٹریشن سیٹیپیٹ دینا چاہیے تھا دو اکٹوبر جا کے آج جو ہے اٹھارہ نومبر آ گیا ہمارے کوئی ابھی تک نہیں دی ہے اب ہم گئے تو یہ بول رہے ہیں کہ الیکشن پراسس سٹارٹ ہو گیا آپ الیکشن کے بعد میں آئیے اب ہم عدالت کو بھی نہیں جا سکتے عدالت میں اگر ہے تو عدالت بھی یہ بول رہی ہے ہر کیس میں عدالت یہ بول رہی ہے نوٹیفیکیشن ایشی ہو گیا دابال ہسٹارٹر رولنگ کوٹ کناٹ انٹرفیر اب اس میں کوئی سیریف بات نہیں ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسی صاحب ملے لڑے ایمپی لڑے خان صاحب بھی جب تو انڈیپینڈنٹ ہی لڑے یہ لوگ جب فرسٹ ایم بلیا میں منجلیس کا حصہ ہوا ہے منجلیس بچا ہوتا ہے رہی بھی تو انڈیپینڈنٹ کینڈٹ جسٹ فارجی ریکارٹ رہتا ہو نہیں آپ جو ہے ایمبیٹی کا جھنڈہ لگا سکتے آپ خان صاحب کی فوٹو لگا سکتے آپ ہر وہ چیز کر سکتے ایمبیٹی کے تائیدی امیدوار بن کے تمام امیدوار لڑے ہیں ابھی جو ہے کتنے لوگ نامینیشن آج دالے کتنے لوگ کل نامینیشن دالے ویڈراؤل کے بعد میں ہم جو ہے ہماری پوری لسک جاری کریں گے بازہ تر پریس کانفرنس کریں گے پہلے سے زیادہ ہم لڑیں گے اب یہ ہے کہ غازی ملت اللہ حضر محمد امان اللہ خان اکثر ایک بات کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ تبائی کے راستے پر لے جاتا ہے تو اس کی اقل نہیں کھیجتا اس کی اولاد نہیں کھیجتا اس کی شورت نہیں کھیجتا اس کی دولت نہیں کھیجتا صرف اس کی اقل پر پردہ ڈال دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کیسی آر صاحب نے جو مسجدوں کو شہید کیا ہے سیکریٹریٹ کے دو مسجدیں ایک خانہ مسجد اور کتہ گڑن کی فارسٹ مسجد یہ چار مسجدوں کو جو شہید کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کی اقل پر پردہ پڑ گیا آنے والے بلدیہ انتخابات میں خاص طور پر مسلمانوں سے میری گزاریش ہے میں نے آج اقبار میں پڑھا آئے کہ سولہ امیدوار جو ہے ٹی آر ایس سے مسلم امیدوار ہے بڑے شرم کی بات ہے کہ جہاں پر ہم بی جے پی سے کوئی مسلمان الیکشن لڑنا بی جے پی کو اوڑ جینا ہم عیب سمجھتے ہیں ہم جو ہے اپنی مسلمانیت کو کوسٹن کرتے ہیں اگر ہم بی جے پی کے امیدوار بنتے ہیں اب یہاں پر ٹی آر ایس میں بی جے پی میں کوئی فرق نہیں رہا اور سب سے بڑی تھی آج کے ٹی آر سا بیان دے رہی کہ ہمارا منجلیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ کا منجلیس سے تعلق نہیں ہے تو کس سے تعلق ہے بتائیے کیا لینڈ گرابہوں سے آپ کا تعلق ہے کیا آپ کا ندی نالے بیچ کے خیصوالوں سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کس کو بے خوب بنا رہے ہیں دوبا کا میں جو ہار ہوا تو پوچھ لوگ یہ وہ لے کے مجلیس کی دوستی سے بی جے پی فائدہ اٹھا رہی ہندووں کو بھڑ گا رہی تو آج آپ بیان دے رہی ہیں منجلیس سے تعلق نہیں ہے آپ کے بابا بولے نا کہ ہمارے دوست ہے ہماری فرنڈلی پارٹی ہے ہمارا فلانا ہے بول کے آج آپ بول رہے ہیں ہمارا منجلیس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو چھ سال سے کیا کر رہے تھے بولی آپ منجلیس کے ساتھ یہ ایک بستر پر سوئے دونوں جنے ایک تھالی میں کھائے دونوں جنے یہ ایک معاملہ کرے باٹھ لیے لاکے چوراں چوراں گاؤں باٹھ لیے آج بول رہے ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے ان کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے تو یہ بھی بات غلط ہے تو انہوں کو بے خوب بنانے بول رہی ہیں یا انہوں میں مسلمانوں کو بے خوب بنانے بول رہی ہیں یہ بات واضح نہیں ہے مجلیس بچہ و تحریک میدان میں تھی ہے اور رہیں گی انشاءاللہ ہماری گزارش ہے خاص طور پہ کیونکہ جامع نظامیہ کا فتوہ ہے جامع نظام ان خواتی ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے جو بغض اوٹنگ کرتے ہیں جو اپنے شہروں کا نام بدل کر اپنے والدین کا نام بدل کر بغض اوٹ دالتے ہیں خدارہ آپ جو ہے اپنے نکے کو خطرے میں مدالی اپنی مسلمانیت کو آپ خطرے میں مدالی جامع نظامیہ کا فتوہ ہے کہ اگر کوئی اپنے شہر کا نام بدل کر اور دال رہی ہے تو اس کا جو ہے تذید دورے پر نکاہ پڑھانے کی بات ہو جاتی تو آپ اپنا مذہب اور اپنی شہر شادی کو خطرے میں مدالی حالیہ جو لائٹ ڈاؤن ہوا حالیہ جو گھروں میں پانی آئی تو کئی خواہ تھی میرے پاس آکے بولے صاحب ہم پانچ اوٹ دالے منجلیس کو ہم دس اوٹ دالے مجلیس کو لیکن منجلیس والے کوئی مدد نہیں کر رہی تو یہ ہونے والا ہے اچھی خیالت کو جہاں پر منجلیس بچاؤ تیری کے نمائندے نہیں ہیں اگر کوئی آزاد امیدوار ہے جو اچھا پڑا لکھا بچہ ہے اس کی آپ مدد کریں ہار جیت اللہ کے ہاتھیں بتائیے تو سائیں کہ بھئی اس بستی میں ٹی آر ایس سے منجلیس سے اٹھتے لوگوں کی ناراضگی ہے ان کے بتائیے آپ لوگ مساجد کی شہادت کا بدلہ لینے کا وقت آیا ہے اگر آپ بدلہ نہیں لیے اگر کوئی مسلمان ٹی آر ایس کو اوٹ دیا تو پھر یاد رکھو تو روزے من شراب کوئی ساب کی تابونائی